بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ڈاکٹر نومان غفار آوان اور میں فیزیو تھرپسٹ ہوں ہمارے پاس کلینک پہ اکثر مریض اس شکایت کے ساتھ آتے ہیں کہ رات کو سوتے میں ان کو اپنی ٹانگوں میں کریمز پڑ جاتے ہیں جسے آم زبان میں کڑل پڑنا کہتے ہیں یعنی کہ ان کے پتھے کھچ جاتے ہیں پتھے کے اوپر پتھا چڑ جاتا ہے مسکلر پل ہو جاتا ہے مسکلر سپیزم ہو جاتا ہے تو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کریمز سے بچنے کے لیے بہت سی مفید ایکسرسائزز بتاؤں گا ان ایکسرسائزز کو ہم ایکٹیو سٹریچنگ ایکسرسائزز بھی کہتے ہیں آپ یہ ایکسرسائزز اپنے گھر میں کسی بھی وقت پرفارم کر سکتے ہیں اور اپنے آپ کو اس کریمز سے بچا سکتے ہیں تو آپ کو اگر اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی تو اس ویڈیو کو اینڈ تک پورا دیکھئے گا مسکولر کریمز یعنی ہمیں جسم میں مختلف جگہ پر کڑھل پڑھنے کی اگر وہ جہاد کی بات کی جائے تو اس میں سب سے اہم وجہ اگر ہم مسکولر ایکٹیوٹیز بہت زیادہ کریں گے ہمارے مسئلز ہماری بوڈی ایک ایکسرسائز کی یا ایک ایکٹیوٹی کی عادی نہ ہو تو اس کے بعد بھی اکثر کریمز دیکھنے کو ملتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دیہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کے وجہ سے بھی کریمز ہوتے ہیں اور ہمارے جسم میں الیکٹرولائٹ ایم بیلنس یعنی کہ نمکیات کی کمی کی وجہ سے بھی اس طرح کی شکایت ہوتی ہے بہت سے مریضوں کو اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی بوڈی کو ایک ہی پوزیشن میں رکھتے ہیں بہت سے کام کاج بہت سے اکپیشن ایسے ہیں جس میں ہم بہت دیر تک ایک ہی پوزیشن میں رہتے ہیں اس وجہ سے بھی ہمیں ٹانگوں میں کریمز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کچھ میڈیسنز ایسی ہیں جن کے سائیڈ ایفیکٹ کے طور پر ہماری ٹانگوں میں خاص طور پر کریمز پڑھتے ہیں تو ابھی میں آپ کو کچھ سیمپل سی سٹریچنگ ایکسرسائزز بتاؤں گا ان سٹریچنگ ایکسرسائزز کو کرنے سے آپ اپنے کریمز کو ٹریٹ کر سکتے ہیں کریمز کی سب سے زیادہ شکایت لوگوں کو اپنے کاف مسلز میں ہوتی ہے تو کاف مسلز کا سٹریچ بہت ضروری ہے اس کے لیے آپ سیمپلی اس پوزیشن میں بیٹھ کر اپنے بوڈی کو آگے کی طرف بینڈ کریں آپ کو بقاعدہ یہاں پر سٹریچ فیل ہوگا آپ اپنے ہاتھوں کو آگے کی طرف لے کر جائیے جہاں تک آپ لے کر جا سکتے ہیں اور اس کے بعد آپ نے اپنے پنجے کو اوپر کی طرف کھینچنا ہے اس میں بقاعدہ آپ کاف مسلز سٹریچ فیل کریں گے اس سٹریچ کو کوشش کریے گا 30 سیکنڈز ہول کے ساتھ کریں اگر اس طرح سٹریچ کرنا آپ کے لیے مشکل ہو آپ اسسٹریچ کر سکتے ہیں سمپلی کوئی بیلٹ کسی کپڑے کو آپ نے اس طرح پاؤں کے پنجے کو اوپر ڈال کر اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ آپ نے پیچھے کی طرف کھینچنا ہے تھوڑا سا آپ کا پاؤں اوپر کی طرف اٹھے گا اور اس میں بقاعدہ آپ کو کاف مسلز سٹریچ فیل ہوگا کریمس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم ساتھ میں ہیمسٹرنگ کا سٹریچ کرتے ہیں آپ کی تھائی کی جو بیک سائٹ میں مسلز ہیں ان کو ہم نے سٹریچ کرنا ہے اگین اسسٹیڈ سٹریچ ہے آپ کسی بھی کپڑے کے ذریعے اس طرح سے اس کو سٹریچ کر سکتے ہیں آپ نے اپنی ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھانا ہے اس بات کا خیال رہے کہ آپ کا گھٹنا یہاں سے بینڈ نہ ہو آپ نے ٹانگ سیدھی اوپر اٹھانی ہے اپنے پنجے پہ کوئی بھی کپڑا ڈال کر آپ اس کو نیچے کی طرف اس طرح کھینچیں گے اور اس میں آپ کو کاف میں بھی سٹریچ فیل ہوگا اور اس کے ساتھ میں آپ کو ہیمس پہ بھی بقائدہ سٹریچ محسوس ہوگا آپ نے اپنی ٹانگ کو جہاں تک آسانی سے لے کر جا سکتے ہیں لے کر جانا ہے اور اس کے بعد آرام سے نیچے لے آنا ہے کوشش کریے گا 30 سیکنڈ کا یہ سٹریچ آپ پر فورم کریں اور یہ آپ دونوں ٹانگوں پہ one by one کر سکتے ہیں کریمس کے ٹریٹمنٹ کے لیے ہم اس میں ساتھ ٹی ای فیل کا سٹریچ بھی کرتے ہیں ٹینشل فیشل لیٹا ایک ہمارے یہاں پہ بینڈ ہوتا ہے اکثر یہ ٹائٹ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں تھائی میں کوارڈ میں کریمس فیل ہوتے ہیں تو اس کے لیے بھی آپ نے جس طرح ہیمسٹرنگ کا سٹریچ کیا تھا اس میں ہم ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھاتے ہیں لیکن اگر آپ نے ٹی ای فیل کا سٹریچ کرنا ہے تو آپ نے اسی طرح بیلٹ ڈال کر ٹانگ میں آپ نے ایک طرف کو بینڈ کرنا ہے موسٹلی یہ تھرٹی کے انگل پہ آپ کو بقاعدہ یہاں پہ سٹریچ آنا شروع ہو جاتا ہے آپ نے اپنی ٹانگ کو سیدھا اوپر اٹھایا نی کو آپ نے بینڈ نہیں ہونے دینا اپنے پاؤں کو آپ نے دوسری طرف اس طرح سے لے کر جانا ہے آپ کی ٹانگ پوری اس طرح ٹلٹ ہوگی اور بقاعدہ آپ یہاں پہ کمپلیٹ سٹریچ فیل کریں گے لوئر لیم کے سٹریچنگ کے اگر ہم بات کرتے ہیں پکڑ کر اوپر کے طرف کرنا ہے جہاں تک آپ ایزیلی اس کو ہولڈ کر پہیں یہاں پہ پی ریفورمیس مسل میں آپ کو ایک بقاعدہ سٹریچ فیل ہوگا فرنٹ آف تھائی مسل یعنی کوارڈی صاحب کے سٹریچ کے لیے آپ نے اس طرح سے لیٹ جانا ہے اور اپنے پاؤں کو یہاں سے پکڑ کر آپ نے اپنے بوڈی کے ساتھ ٹچ کرنا ہے اور اس کے ساتھ میں آپ نے گھٹنے کو سلائٹلی لفٹ کرنا ہے جتنا آپ آسانی سے اوپر اٹھا سکیں یہاں آپ بقاعدہ اپنے فرنٹ آف تھائی میں سٹریچ فیل کریں گے آپ دونوں طرف اس سٹریچ کو پرفوم کر سکتے ہیں اور اگر کمفرٹیبل ہو تو ایک اٹھا بھی آبی ہے اس طرح سے پرفوم کر سکتے ہیں اس سٹریچ کو آپ نے 30 سیکنڈ ہولڈ کے ساتھ پرفوم کرنا ہے اور ایک وقت میں آپ 3 سے 5 ریپیٹیشن کے دو سیٹ کر سکتے ہیں لوئر لیمز میں جب ہم سٹریچنگ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہمارے جو ہپ فلیکسر مسلز ہیں ان کا سٹریچ بھی ہمیں ضرور پرفوم کرنا چاہیے آپ نے اپنے بوڈی کو اس پوزیشن میں لے کر آنا ہے اور پھر سلائٹلی آپ نے فورورڈ موو کرنا ہے آپ یہاں پہ اس حصے میں بقاعدہ ایک سٹریچ فیل کریں گے اس پوزیشن میں آنے کے بعد آپ نے اپنی بوڈی کو تھوڑا سا اس طرح بیک لفٹ کرنا ہے اپنے ہاتھوں کو آپ یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں یہاں اپنے دونوں ہاتھوں کو آپ اس طرح پیچھے لے کر جائیے اور یہاں پہ بقاعدہ آپ سٹریچ فیل کریں گے دونوں سائٹوں پہ آپ اس سٹریچ کو پرفوم کریے گا اور یہ سٹریچ بہت زیادہ ہیلپفول ہے کریمز کے ٹریٹمنٹ میں لوئر لیمز میں ہم ایڈکٹر مسلز یعنی ہمارے جو تھائی کے انر سائٹ کے مسلز ہیں ان کا سٹریچ ہے اس طرح سے پرفوم کرتے ہیں کہ آپ نے دونوں پاؤں کو ملا لینا ہے ان کو گریسپ کر لیجئے اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو آپ نے زمین کو ٹچ کرنے کی کوشش کرنی ہے آپ اسسٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اس طرح سے پکڑ کر اپنی ایل بول سے ڈاؤن ورڈ موو کریے خود تھوڑا سا آپ آگے کی طرف ہوں گے تو آپ کو یہاں پہ بقاعدہ سٹریچ فیل ہوگا یہ سٹریچ بھی بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے کریمز کے ٹریٹمنٹ میں کریمز کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہیٹنگ موڈیلیٹیز بہت زیادہ ہیلپ فول ہوتی ہیں اس کے علاوہ مختلف طرح کی دردوں کو کم کرنے کے لیے کس وقت گرم ٹکور کرنی چاہیے اور کس وقت تھنڈی ٹکور کرنی چاہیے اس ویڈیو کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا جب ہمارے پاس کلینک پر پیشنٹ آتے ہیں تو ہم کمپلیٹ اسیسمنٹ کرتے ہیں اس کے لیے ہسٹری ٹیکنگ کے بعد مختلف فیزیکل ٹیسٹ پرفارم کیا جاتے ہیں اور اس بات کا پروپر ڈائیگنوسس بنایا جاتا ہے کہ کیا یہ مسکلر کریمپس جو ہیں وہ پہلے بتائے گی وجوہات کی وجہ سے یا اس کی وجہ کچھ اور ہے بہت سے مریضوں کو کوئی نیورولوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے کوئی نیورولوجیکل ڈیفیسٹ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بھی ان کے بوڈی میں اس طرح کریمپس آ رہے ہوتے ہیں تو اس کے پروپر ٹریٹمنٹ کے لیے مکمل ڈائیگنوسس کا ہونا ضروری ہے تو ہم مکمل ڈائیگنوسس کے بعد پیشنٹ کا ٹریٹمنٹ پلین ڈیزائن کرتے ہیں یہ ٹریٹمنٹ پلین کسٹمائزڈ انڈویجولائزڈ ٹریٹمنٹ پلین ہوتا ہے یعنی کہ مریض کی عمر اس کی جینڈر اس کی فیزیکل ہیلتھ کے اکورڈنگ ہم اس کے لیے ٹریٹمنٹ پلین ڈیزائن کرتے ہیں تو اگر آپ یہاں آپ کے آس پاس ایسے افراد موجود ہیں جن کو اس طرح کی شکایت کا سامنا ہے تو آپ نیچے دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے ہمارے پاس کلینک پر تشریف لاسکتے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں یا اپنا فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو کمنٹس میں ضرور لکھئے گا اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی